مہر نے جانبوش کر سرب کو نیچہ دکھانے کی کی کوشش سرب کے ہاتھوں سوپا گلت کام سرب کا فوٹا گصہ مہر کے قریب آ کر دی بڑی دھم کی مہر سرب کی بڑتی نزدیکیوں سے بری طریقے سے جیلس ہوئی ہانیا جی ہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں کلرز ٹی وی شو اوڈاریاں کی جس کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ انٹینس ہونے والا ہے شو کے اپکمنگ ٹریک میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مہر سرب کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور سرب کے ہاتھوں میں وہ کام سوپتی ہے جو کہ سرب کو بلکل بھی نہیں آتا ہے یہاں مہر سرب کو کچھ بلاوچ کے ہوق لگانے کے لیے کہتی ہے اب سرب بلاوچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے اور ہوق لگانے کی کوئی بھی گلہ سرب کو بلکل سی بھی نہیں آتی ہے ایسے میں سرب کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہے مہر مہر دکھانا چاہتی ہے کہ آسمان نے سرب کو ناکری پر رکھ کر ایک بہت بڑی گلتی کی ہے اور اس وجہ سے مہر سرب کو غلط کام سوپ رہی تھی اب ہانیاں اس بات کے خلاف جاتی ہے اور مہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے بیچ میں سرب مہر کے کافی قریب آز آتا ہے اور مہر سے کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کام کوئی سا بھی ہو سرب ہر ایک کام کرنا جانتا ہے اور ہر ایک کام کو وہ پوری طریقے سے صدت سے نبھائے گا اور یہ سب سنکر مہر سرب کو آور کانفیڈنٹ کا خطاب دیتی ہے جہاں پر سرب پوری طریقے سے گستے سے لال ہو جاتا ہے اور مہر کے آکھوں میں آکھ ایک گڑائے ایک بڑی دھمکی دیتے ہوئے نظر آتا ہے اس بیچ میں سرب اور مہر ایک دوسرے کے کافی قریب آز آتے ہیں اور یہ دیکھ کر ہانیا من ہی من تڑپتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے کیونکہ ہانیا کہیں نہ کہیں سرب سے پیار کرنے لگی ہے ویل تو اس پہ کیا ہے آپ کی رائے آخرکار ہانیا کی تڑپ پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کامنٹ کے ذریعے بتائیں ساتھ ہی ٹالی ویزن سے زڑے ایسے اور لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے شینل کو سبسکرائب کریں